بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بٹش حوالے سے بھی اس پارک کا ایک نام تھا کنیمنگ پارک لیکن تیام پاکستان کے بعد اس کو جنا پارک کا نام دے دیا گیا ہم ملکی سیاست پر بات کریں تو ہم نے قومی اسمبلی میں بڑے اگلی سینز دیکھے بڑے سینئر پولیٹیشن ایک دوسرے پر بجٹ کی کتابیں پھینک رہے تھے بلچستان اسمبلی میں تو حدی ہو گئی کہ آمڈ پرسنل کریئر یعنی اے پی سی کے ذریعے اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا اور وہاں پر اپوزیشن کے ایم پی ایز کوئی دو ہفتے مسلسل تھانے میں بیٹھے رہے پھر اگر سندھ اسمبلی کی بات کریں تو حدی ہو گئی وہاں پر تو حلیم عادل شیخ اور خواجہ ادار الحسن نے باقیدہ جمہوریت کا جنادہی اٹھا دیا حالانکہ اراکی نے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے رکن آئین کے تحت پارلیمانی جمہوریت کا حلف بھی اٹھایا کرتے ہیں لیکن ہم نے خیبر پختونخواہ میں دیکھا سپائی اسمبلی میں بڑا اچھا مال رہا بجٹ بھی پاس ہوا کیا پی ٹی آئی کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ اپوزیشن یہاں پر وہ سین کریئٹ نہیں کرتی یا ذہنی طور پر پختونخواہ کے سیاستدان اتنے پختا ہیں کہ وہ اصولوں پہ بات کرتے ہیں ایشوز پہ بات کرتے ہیں یا پھر جو سر سے زی گئی ہیں عوام کے ادھر مسائل ہی نہیں ہیں اس صوبے میں اور وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب تو باقیدہ اعلان فرما چکے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں یہاں تو کوئی کچھا مکان ہی نہیں ہے سب کو کھانایں بھی مل رہا ہے سب کے مکانات بھی پکے ہیں ہم ان امور پر بات کریں گے لیکن ہم اگر پشاور آئیں اور افغانستان کی موجودہ سور اعتحال کے تنادر میں ہم پاکستان پر پڑھنے والے اثرات کا جائدہ نہ لیں تو یہ بھی دیاتی ہوگی کیونکہ پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ خیبر پختونخواہ پر بھی ہوتا ہے تو لہذا ہم ان تین اشوز پر بات کریں گے ہم نے کوئی وزراء نہیں بلائے اس بار ہم نے کوئی حکومتی عددار نہیں بلائے بلکہ میں پارٹیز کے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ہی عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں جب وزیر بن جاتے ہیں تو پھر ائر کنڈیشن روم بھی مل جاتے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں عوام سے وہ کنیکٹ شاید اتنا نہیں رہ جاتا ایکسیپشنز ہوں گی میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ جو پارٹی عدداران ہیں یہ پھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کی ہیں اس لیے میں نے چار مختلف جماعتوں کے عدداران بلائے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار حسین بابک صاحب یہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں آپ سکرینز پر ان کو دیکھتے رہتے ہیں عبدالجلیل جان صاحب یہ جی ایو آئی کے ترجمان ہے صوبائی اور صوبائی جو پی ڈی ایم چیپٹر ہے اس کے بھی ترجمان ہیں عارف یوسف صاحب پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں یہ ایڈوائزر تھے چیف پنسٹر کے اور ابھی پارٹی کی ویل فیئر ونگ کے عدداران ہیں عددار ہیں گوہر انقلابی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنماء ہیں جانی پہچانی شخصیت ہیں ان کا پارٹی میں بھی عددر آئے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اور امید ہے جس طرح میں نے بات کی ہم انہی لائنز پر بات کریں گے تاکہ آپ کا صوبے کے حوالے سے جو میسج ہے وہ پورے ملک میں پہنچے بابک صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ فرمائیے کہ جب بھی وزیراعظم عمران خان تقریر کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں وہ اس صوبے کو ایک موڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں پولیس اصلاحات ہوں وہ صحت کے حوالے سے سہولیات ہوں آپ کیا کہیں گے تینکیو آپ کی ٹیم کا اور آپ کا ہماری تو بدقسمتی ہے کہ جو ہمارا صوبہ ہے آئین میں جو درج اختیارات ہیں ہماری صوبے میں قدرتی ذرائع جو ہیں آمدن کے وہ پاکستان کی دیگر صوبوں سے بہت ہی زیادہ ہے طاقتور ہے آئیڈل پروفٹس کی بات کر رہے ہیں آپ سب سے زیادہ ایس کی میں بات کر رہا ہوں تیل کی میں بات کر رہا ہوں مادنیات کی میں بات کر رہا ہوں جی اگراپکلی جو پختون خواہ ہے جو لوکیٹڈ ہے پختون خواہ ہے افغانستان ہے وسطی ایشیا ہے عادی دنیا ہے عادی دنیا کے ساتھ ہم روٹس روٹس کے ذریعے کونیکٹ ہیں لیکن بلکل عمران خان صاحب کو تو ہم سنتے رہتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کی بڑائی کریں گے اچھائی عوام کے سامنے رکھیں گے لیکن ہم تو تنقید برائے اصلاح کریں گے لیکن کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ پچھلے تین سال میں ان کی مرکز میں حکومت ہے پانچ سال کا ہماری صوبائی حکومت نے ہم بیٹے اور ہم نے حساب کتاب کیا تو ہمارے چی سو اٹھتیس ارب روپیہ صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں بنتا ہے یعنی بجلی کا جو خالص مناپہ ہے اس ہی میں بنتا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ہمیں بجلی کے جو خالص مناپہ ہے وہ ہم ہی نہیں مل رہا ہے جو ہماری بجلی کا اپنا حصہ ہے جو اپنا شیئر ہے تئیس سو جو میگا وارڈ بجلی ہمیں دے رہے ہیں ہماری ٹانسمیشن لائنز اتنی بوسیدہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ستارہ گھنٹی اٹھارہ گھنٹی لوگ شیڈنگ ہے کم وارڈیج ہے بجلی کی قیمت کو آپ دیکھیں کہ ہم ایک روپیہ پندرہ پیسے پر یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ بجلی ہماری صوبی کو جو صوبہ چہ ہزار میگا وارڈ بجلی پانی سے سستی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں کتنے میں ہمیں بیچ رہے ہیں کتنا ہمیں دے رہے ہیں کتنے میں مل رہا ہے کتنے ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں کہ کونسی صورت میں ہمیں بجلی دے رہے ہیں اگر صرف ہمیں اپنا اپنی بجلی کا جو خالص منعائین ہی تو پہ آئین کی آرٹیکل ون ففٹی سیون ون ففٹی ایٹ آئین ہی پاکستان کی ان ٹو آرٹیکل میں تفصیلا درج ہے کہ بجلی گیز کا اول استعمال اسی فیڈریٹنگ یونٹ کا ہے جو پیداواری فیڈریٹنگ پرائیٹی ملے گی پہلے اس کو استعمال کرو گا پھر آگے جائے گا اس کا خالص منافع بھی ملے گا باقی آپ دیکھیں تجارتی راستوں کو آپ دیکھیں باجہول سے لے کے چمن تک میں تجارتی راستوں پہ آتا ہوں میں ذرا عبدالجلیل جان صاحب کی طرف آتا ہوں انہوں نے مسائل گن کے بتا دیئے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مسائل ہم نے حل کر دیئے اگر مسائل حل ہو چکے ہیں تو اسیمبلی میں ہمیں وہ سیچویشن نہیں نظر آتی جو سندھ اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں کیا یہاں پر واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے آپ مطمئن ہیں یا اپوزیشن چونکے ٹوٹ چکی پی ٹی ایم ٹوٹ چکی ہمیں سچ بولنے کیلئے موقع دیا آٹھ سال ہو گئے ہیں ہم صبح خیبر بختن خوامی پی ٹی آئی کی حکومت آٹھ سال ہو گئے ہیں اور یہاں پہ قوم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم گھر بھی دیں گے نوکریں بھی دیں گے ملازمتیں بھی دیں گے یہ الگ بات ہے کہ ہماری روایات پشتو کی اور اسلام کی روایت میں احترام کا ایک جذبہ ہے وہ ہم میں ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس کو ہم بھی قدر کرتے ہیں اگر ہم نے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ پوٹ کا شکا رہے ہیں یا ہم بزدل ہیں یا ہم کر نہیں سکتے باباک صاحب ہمارے سوائی سمبلی کے ممبر ہیں اپوزیشن کا حصہ ہے انہوں نے ایک رواداری کا ایک مثال قیم کی ہے اپوزیشن نے مل کر بیٹھ کر ایک رواداری قیم کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ عوام میں چلے جائیں آپ دیکھیں اندازہ نہیں تو جو پھر ہمیں کراچی میں نظر آیا سندھ اسیمبلی میں وہ اچار پائی لیا جنادہ اٹھا دیا قومی اسیمبلی میں کیا ہوا تو ان کی روایات نہیں ہے کیا دیکھو وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے ہم تو یہاں پہ اپنی روایت کی بات کریں گے اسلام کی بات کریں گے کلچر کی بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے باباک صاحب نے کہا ہے نیٹ پریفٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا دوہ دار دو میں اکرم خان دولین سے وزیراڑا تھے اور سب اپوزیشن نے مل کر ان پی بھی تھی پی اور پارٹی بھی تھی ہم بھی تھے ہم نے جا کر وہاں بیٹھ کر ان سے نیٹ پریفٹ حصول کیا اور وہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن ہمیں کیا مشکل آتی ہمیں یہ مشکل آتی کہ مرکز میں ہماری حکومت نہیں تھی ہمیں مشکل آتی آج مرکز میں بھی یہ ہیں صوبوں میں بھی یہ ہیں اور پنجاب بھی ان کے آدمے ہیں سب کچھ بلستان بھی ان کے آدمی ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں نہیں ملے وہ نیٹ پریفٹ ہمیں نہیں ملے اب کرزے پہ کرزے لے رہے ہیں اب ہاں بتائیں کہ انہوں نے پہلے جب دوہزار اٹھارہ میں تین تیس آرہ روپے کرزوں کا وہ حجم تھا اب دو سو چھتر تک پہنچ گیا آرہ تک پہنچ گیا اور تین سو ستر پائپ لین میں ہے یہ لیں گے مزید لیں گے اور ہمیں بی آر ٹی کے علاوہ کوئی پراجک بتا دیں کوئی آرڈرو پراجک بتا دیں اچھا بی آر ٹی پہ میں بات کرتا ہوں جو آپ ابھی آرگیو کر رہے تھے وہ کمپلیٹ کریں پھر میں آگے جائیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے اس صبح خیبر پختنخواہ میں اس پشاور کے بی آر ٹی کے علاوہ کوئی پراجک بتایا جائے یہ بی آر ٹی بھی سپریم کورٹ نے رکی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نہ ٹچ نہ کریں آپ پہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو کون کو پتہ بھی ہے ہمارے نوجوان جو بس سے بیک پکڑے ہوتے ہیں کمپیٹر میں مائر ہوتے ہیں لینوں میں کھڑے ہوتے ہیں انٹرو کے لیے اور انٹرو سے پہلے سے سلکشن ہو چکی ہوتی ہے لوگوں کو نکریں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کے گھر مسمار کیا جا رہے ہیں یہ بڑی اہم بات کی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نائنصافی ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور پھر ہم اس کا ثبوت بھی پیش کرنے کے لیے ایسی بات نہیں ہے میں پی ٹی آئی کا موقف لے لیں ہم ایسی بلکل لے لیں وہ ہمارے بھائی ہیں موقف بیان کر وہ بتائیں کہ یہ غریب جو یہاں پہ بیٹے ہوئے جو کہتے ہیں کہ غریب نہیں ہے یہی سوال کا جواب اسی سوال کا جواب لے لیتے ہیں یہ آپ تو ہیں ویل فیر ونگ کے عددار یہ بقاعدہ بنیادی بات اٹھا رہے ہیں کہ اگر مہنگائی چلیں پورے ملک کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن یہ جو لینوں میں لگ رہے ہیں لوگ بچوں کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو رہا میرٹ عمران خان صاحب میرٹ میرٹ کی بات کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے صوبے کے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کا شکریہ پر آچا صاحب آپ لوگوں نے موقع دیا بات اس طرح ہے کہ ابھی بات ہوئی دو تین بات ہوئی بابک صاحب نے جلیل جان صاحب نے دو تین باتیں کہی ان میں جو میں نے باتیں ایک دو تین نوٹ کیے میں یہ کہوں گا کہ جو جہاں غلط ہیں اس کا غلط کہیں گے جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں گے اگر میں صرف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں یا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں تو اس سے کچھ نہیں بنتا جب ہم لوگ آئے تھے اس طرح بلی کا بڑا سیریس مسئلہ تھا پھر ہمارے جو آٹھ سار یہاں پہ ہو جئے ہیں جو پہلے فرمولی ہو چکے ہیں تو یہ ٹرانسپیشن لائز میں خود یہ کہوں گا کہ اس کو چینج ہونا چاہیے یہ کافی جگہ مسئلہ ہے اور دوسرا اس دفعہ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ باقی پاکستان میں کیا ہوا ہے صرف کے پی میں بجٹ کا اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی اتنا اچھا بڑا جو اتنا اچھا سسٹم اور اتنا اچھا ہم لوگوں نے کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی بات تھی نہیں نہیں سیریس کہہ رہا ہوں میرے دونوں بڑے ہیں ان کے پاس اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ راستہ نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا ادھر یہ وہ نہیں ہوا وہ باتیں ہوتی ہیں ایسی نہیں لیکن کوئی بڑی بات ایسی نہیں تھی جن کو اوبجیکشن کیا جا سکے اور اس کو اٹھایا جائے تو یہ میں کہوں گا بڑا اچھا سسٹم ہے ہمارا آپ لوگ نے خود ہی کہا کہ بی آئیٹی پہ بات کریں گے اس کے علاوہ صحت انصاف کارٹ کا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اربوں اور پیہ لوگوں کو جا رہے ہیں اور لوگ اس میں اچھا صحت انصاف پہ میں بات کرتا ہوں میں ذرا پہلا جو نکتہ ہے میں گھور انقلابی صاحب کی طرف جاؤں گا آپ کی پارٹی روٹی کپڑا اور مکان والی پارٹی ہے پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ اس صوبے میں اب غریب نہیں ہے کوئی وہ کہتے ہیں کوئی کچھے مکان میں نہیں رہتا واقعی ہر گھر میں روٹی کپڑا مکان سب کو مل رہا ہے پرویز خٹک صاحب نے جو بات کی باتیں تو بہت ہیں لیکن پہلے میں اس کو ذرا کلی ریپائی کرلوں اس نے آج کل جو چشمہ پہنا ہوا ہے میرے خیال میں اس کو صرف گرین ریئے اور خوشہ لیئے اور سب کچھ ٹیک نظار آ رہے ہیں جب وہ وہ اتاریں گے اور پشاو رائیں گے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر کیا صورت کی حال ہے آپ لوگ تین سال سے اس عذاب کو بگت رہے جو ہم پر نازل ہوئے ہیں اور خیبر پختنخواہ کے لوگ بدقسمتی سے آٹھ سال سے بگت رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں یہ لوگ آئے تھے کہ ہم ہیلت ایمرجنسی لگائیں گے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں گے بہت سی چیزیں ان لوگوں نے لوگوں کی سوچ اور پکر کو اسمان تک پہنچا دیا تھا پانچ سال یہ کنٹینر پر کڑے رہے انہوں نے جو باتیں کی تو خیبر پختنخواہ میں اس وقت جب پرویس خٹک پانچ سال پورا کر کے نکل رہا تھا تو ان سے پوچھے کہ کتنے میگا پراجیکٹ اس صوبے میں شروع تھے ایجوکیشن میں آپ نے کتنے کالجز اور کتنے انورسٹریز بنائیں میارے زندگی لوگوں کا جابز کے حوالے سے روٹی کے حوالے سے اگر آپ جابز کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر تو ٹوٹلی بک رہے ہیں باقیدہ اس کی جو جو ٹیسٹ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں باقیدہ اس میں چینجز کی جا رہی ہے گریڈ کے حساب سے اگر آپ کا گریڈ ون ہے گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹی گریڈ کے حساب سے اس کی قیمتیں لگائی جا رہی ہے سلیں آپ آپ کا موقف یہی ہے جو جلیل جان صاحب بھی بات کر گئے ہیں کہ یہ مسائل ہیں ہم انہی مسائل پر بات کریں گے ناظرین بی آر ٹی کا بار بار ذکر آیا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے سنامی ٹری سے ٹین بلین سنامی ٹری تک یعنی دس ارب درخت لگانے کا پروجیکٹ ہے ہم پختونخواہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور لوکیشن سے ہم بات کریں گے بابک صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے حکومتی دعووں کے حوالے سے یا اسیمبلی میں جو کچھ ہوا بریک کے بعد بات کریں گے بیلکم بیک ناظرین آپ روک روک کی یہ سپیشل اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور ہم پشاور میں موجود ہیں بی آر ٹی اسٹیشن پر ہم پہنچے ہوئے ہیں ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں مسائل کے حل کرنے کی بات کر رہے ہیں اب پشاور شہر میں جتنے پختون آباد ہیں ان سے زیادہ سے شاید کراچی میں آباد ہیں اور پھر لاہور میں بھی پنجاب میں بھی بڑی تعداد موجود ہے جو مسائل ہیں ان کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے کون مسائل حل کرے گا بابک صاحب میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہ رہا تھا عوامی نیشنل پارٹی پختونوں کی آواز ہے مسائل کراچی جیسے شہر میں کوئی سننے والا نہیں اتنے مسائل ہیں کراچی میں لاہور میں ان مسائل کو کون حل کرے گا میرے خیال میں آپ نے بڑی بنیادی نکتے کو اٹھایا ہے ہمیں اس پہ بات کرنے سے پہلے کہ پنجاب سارے حصوں میں پختون آباد ہیں سندھ میں ہیں سارے دنیا میں ہیں بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی خاندانوں کی کفالت کرنے کے لیے انتہائی سخت سے سخت فرین محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں یعنی جان و مال کا تحفظ حاصل نہیں ہے یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ یہاں اتنی اروج پہ ہے کہ یہاں تو اول یہ جو سرمائے کار ہیں وہ تو آتے نہیں ہیں لائن ایڈر کی وجہ سے تھوڑے بہت اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو ایک ایک کر کے صبح شام اس کو اس کے بچوں کو ٹیلی فون سکال آئیں گے تو پاکستان کی میڈیا کو ان چیزوں کو اٹھانا چاہیے اسی لیے تو ہم آئے ہیں اسی لیے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور ہماری مسائل کو آپ لوگ اٹھا لیں اب میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پڑوس ہے میں پڑوس پہ آتا ہوں میں پڑوس پہ آلے تھا آگے بات کروں گا میں عبدالجلیل جان صاحب کی طرف آتا ہوں بڑے مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں میں چونکہ پشاور میں کھڑا ہوں ایکزیکٹلی جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ بی آر ٹی کا بریج ہے بی آر ٹی کا پل ہے یہ میرے ادھر لیفٹ ہینڈ پہ بھی گاڑیاں چل رہی ہیں رائٹ ہینڈ پہ بھی گاڑیاں چل رہی ہیں بسیں چل رہی ہیں کچھ ہوا تو ہے نا ایسی بات تو نہیں ہے عام آدمی بیٹھا ہے نا ان بسوں پر بی آر ٹی میں آپ دیکھیں اگر ایک لاکھ لوگوں کو فیدا ہوگا تو پچاس لاکھ لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے یہ بدقسمت صبح ہے جس میں بی آر ٹی کتنے سالوں میں مکمل ہوئی نمبر ایک نمبر دو پی سی ون پی سی ون پی سی ٹو کے بغیر کام شروع ہوا ٹھیک ہے نمبر تین بی ٹی ون یہ بی آر ٹی بنانے سے پہلے چاہیے یہ نہیں تھا کہ اس علاقے کے دکانداروں اس علاقے کے مکینوں سے اگر کچھ نہ کچھ رہی جاتی ان کو ان کو ایڈجس کیا جاتا یہ تو یہاں پہ گرینس تھی یہاں پہ پریڈ فارم تھا یہاں پہ عوام کو جانے کے راجتے تھے اب تو عوام بلکل نہیں پھر بھی نہیں سکتی یہاں پہ یہ علاقہ بات ہے ہم سمجھیں اس بی آر ٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ جنگلہ بس ہے ہم نے نہیں کہا تھا اب من کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بی آر ٹی جنگلہ بس ہے اب جنگلہ بس کو انہوں نے بنایا اب یہ بھی کہیں انہیں جنگلہ بس یہ اس کو بی آٹی کہتے ہیں اور پنجاب والی کو جنگ ربس کہتے ہیں انہوں نے سات مہینوں میں یا نو مہینوں میں مکمل کیا انہوں نے دو تین سال میں مکمل کیا انہوں نے کہا کہ چھتالیس ارب روپے لگے گا پہلے اٹھائی سرب تھا پھر چھتالیس تھا پھر اسی ہوا پھر ابھی تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک سو دس سرب اب آپ ان کے جو آرڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رپورٹ نکالے آپ کے پاس سائد پہنچ بھی گئی ہو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے محکمجات نے ان پر یہ لگایا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ بے قیدگی ہوئے ہیں انجرگولر ہوئی ہے اس پر آپ ذرا آپ ذرا میں ان کو دیں گے ان کو دیتا ہوں ہم جواب لے لیتے ہیں ہم جواب لینے میں بھول جائیں گے اتنی ساری باتیں آپ نے کر دی ایک آرڈٹ کی بات پوچھیں دوسرے سپریم کورٹ کیوں گئے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر پچاس ہزار لوگوں کو فائدہ ہوئے تو یہ کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ کا نقصان ہوئے کیونکہ یہ فٹپات ختم ہو گئے پھر سپریم کورٹ کیوں گئے ہیں یہ بی آرٹی کے حوالے سے ہے بات یہ ہے کہ جب یہ ہماری کیبنٹ تھی لازٹ گورنے پر اسکھٹک صاحب ہمارے چیف منیسٹر تھے ہم لوگوں نے مرکز سے چھپن ارب روپے مانگے تھے اس سقت باقیدہ ہم لوگوں نے کیا تھا اور چھپن ارب کے لیے کہا تھا انہوں نے ہمیں فوٹی نائن ارب روپے منظور کیے تھے اور ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اتنے بجٹ میں ہم لوگ نہیں بنا سکتے اس کو آپ ہمیں اپروو کریں زیادہ بجٹ انہوں نے بجٹ اپو کیا پھر ہمارا باقیدہ یہاں پہ کام ہوا یہ ایک ریکارٹ کام ہے لیفٹ رائٹ دے سکتے ہیں روزانہ دو لاکھ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں اور میں خیالتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک ایک بندے سے پوچھنے سب خوش ہیں وہ میں بات اسی طرف آوں گا چھپن ارب روپے منظور ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جب ہمارا کام کپنینڈ ہونے لگا تو یہاں پہ ایکسنشن اس میں ہو گئی کارخانوں ہو گئی ادھر تاکار میں ہمارا مسئلہ تھا یہ برج نیچے تھے انہوں نے لوگوں نے جلوس نکالے کے اس کو اونچا کیا جائے اس میں ایک بڑا روڑ کی تین چار ایکسنشن ہوئے ہیں اس وقت ریکارڈ جو ہے ریکارڈ 66 ارب روپے جی آپ ایشن بینک نے دیئے ہیں بلکل مرکز کی اجازت سے ہوئے ہیں نہیں پتا میں کہہ رہا ہوں ان کو نہیں پتا میں آئے میں ان کو سمجھا دوں گا خیر ہے فارے ٹائم میں آجیں میں ان کو بتا دوں گا ایسے نہیں ہیں یہ مائک ذرا آگے کرتے ہیں یہ حکومت سے نہیں مانگے گئے ایشن بینک نے دیا ہے یہ جیلی جان صاحب میرے بنے ہیں کسی دن میرے پاس آجیں میں ان کو ٹوشن دے دوں گا میں ان کلابی صاحب کی طرف جاتا ہوں گوھر ان کلابی صاحب آپ کی پارٹی کو بھی بی آر ٹی پہ بڑا اتراز رہا مثلا کراچی میں میں ان کے ساتھ کراچی کے مسائل کی بات کر رہا تھا پختونوں کی بات کی کراچی کے اوورال لوگوں کے پاس ادھر تو ابھی یہ سہولت نہیں پہنچی یہ ہے تو صحیح نا ایک سٹرکچر تو بنائے نا بسیں تو چل رہی ہیں نا دو لاکھ لوگ سفر تو کر رہے ہیں نا روزانہ میں صرف دو باتیں بی آر ٹی پہ کروں گا اس بی آر ٹی کو دو وجوہات کی وجہ سے شروع کیا گیا اس وقت امرجنسی میں ہمیں اس پہ اتراز تھا ساڑھے چار سال پرویس خٹک صاحب یہاں پر وزیراعالہ تھے اس نے اس صوبے میں کچھ نہیں کیا کوئی میگا پراجیکٹ نہیں لے گیا ہے چھ مہینے باقی تھے دو چیزوں کے لیے اس کو لانچ کیا گیا ایک یہ تھا کہ ہم لوگوں کو الیکشن میں جا کے بتا دے کہ ہم نے پشاور کے لیے بہت بڑا پراجیکٹ لانچ کیا ہے دوسرا یہ تھا کہ جس طریقے سے اور جس کانٹریکٹر کو اس کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا الیکشن کے لیے پرویس خٹک کو پیزے چاہیے تھی اور اس میں کیکس بیکس لے کے پہلے سے اس کو شروع کر دیا گیا اور اس کیکس بیکس کا ذکر اگر آپ جب محمود خان اس صوبے کا وزیراعالہ بنا اس کی ایک انسپیکشن ٹیم تھی اس نے انسپیکشن کی اس کے ریپورٹ میں بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سیون بلین روپیا اس میں کیکس بیک لیا گیا ہے اس پراجیکٹ نے دوسرا یہ اس پہ کاروائی تو کوئی نہیں ہوئی جب اس کو لانچ کیا گیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ پورٹی ون بلین میں یہ بنے گا بعد میں وہ جب وہ فائنل ہوا تو وہ پورٹی ایٹ پہ فائنل ہوا پورٹی ایٹ پہ فائنل ہوا ابھی چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ چھ مہینے میں اس کو ہم مکمل کریں گے چھ مہینے جب اکتوبر 2017 میں اس کو لانچ کیا گیا تو کہا کہ جون 2018 میں مکمل ہوگا اصل اگریمنٹ ان لوگوں کا جو ایشین ڈیولپٹ بینک سے ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ یہ جون 2021 میں کمپنیٹ ہوگا لیکن یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے صرف صرف پبلک کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے دوسرا ہے کہ اس میں گزشتہ سال کے ایڈیٹر جنرل کا ریپورٹ آپ لیں دیکھ لیں اس میں ہزاروں نکائے سے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوا ہے اور اس کرپشن پر دیر سال پہلے پاکستان پیپس پارٹی نیب میں گئی اور اسے کہا کہ اس پراجیکٹ کو اٹھا لیں اس کو دیکھ لیں اس میں بہت بڑا کرپشن ہوا ہے اس کی ہانسٹلی اور امانداری سے انکوائری ہونی چاہے لیکن پتہ ہے یہاں سے پشاورائی کورٹ کا ایک پیسل آئے ایک ڈائریکشن پشاورائی کورٹ کے چیپ جسٹس نے دیا تھا کہ اس کے ایف آئی اے یا نیب اس کی انکوائری کرے اس میں بہت بڑی کرپشن ہی ان لوگوں نے جا کے اس پیسلے پہ گورنمنٹ پختنخواہ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ چلا گیا سپریم کورٹ میں اور وہاں انکوائری پرسکے لے لیا اور پتہ ہے آج تک اس پرسکے اگر یہ پراجیکٹ سا پہ تو یہاں جو سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں جانا بھی ایک لیگل ڈسکورس ہے ہر کوئی جاتا ہے عدالت میں جا کے سٹے لیتا ہے مجھے بھی یہاں پر بریک لینا ہے بابک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمسائے میں کچھ ہو رہا ہے یقیناً میں اس پر بات کرنا چاہا میں پشاور آؤں میں پختنخواہ میں آؤں اور افغانستان کی صورتحال پر مجھے تو فسٹ ہینڈ انفرمیشن ملے گی کہ یہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہاں پر کیا ہونے والا ہے کیونکہ پہلا آثار ان پر پڑے گا پھر جا کر پنجاب، سندھیا دوسرے علاقوں میں پڑے گا میں بات کروں گا ایک اور لوکیشن سے سٹے ویداز ملکم بیک ناظرین آپ روب روبک کی یہ سپیشل اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت زلہ خیبر میں کھڑے ہیں جو پہلے خیبر ایجنسی تھی باڑا سے آگے کارخانوں بادار سے آگے اب ہم باقیدہ زلہ خیبر میں موجود ہیں میرے دائیں آتھ پہ روڈ افغانستان جا رہا ہے اور بائیں آتھ پہ پشاور میں آ رہا ہے چونکہ افغانستان کے حالات اب اتنے غیر یقینی ہو گئے ہیں تو میں نے ضرور سمجھا کہ ان سیاسی جماعتوں کے ان رہنماؤں سے میں افغانستان سے متعلقہ بات کروں یہ چار سیاسی جماعتیں پریڈومنٹلی خیبر پختونخواہ کے پشتون ایریا میں انہی کی میجارٹی ہے وہ ٹانک سے یعنی وزیرستان سے لے کر چترال تک انہی کے ووٹر انہی کے سپورٹر ہیں تو یہ لوگوں میں رہتے ہیں ان کے لوگ ان کے سپورٹر ان کے ووٹر کیا سوچتے ہیں یہ انہی کی ترجمانی کرتے ہیں بابک صاحب میں آپ اسے سوال کرتا ہوں پہلا کیا ہو رہے افغانستان میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے افغانستان میں آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں مسلح جمجو مسلح جمجو جنہوں نے سر پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی پٹیاں باندھی ہوئے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں مساجد میں خود کش دماکی کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہسپتالوں کو گراتے ہیں پلوں کو اڑاتے ہیں مدرسوں کو اڑاتے ہیں زنانہ کو مارتے ہیں بزرگوں کو مارتے ہیں بے گناہ انسانوں کو مارتے ہیں لیکن وہ لڑے تو قابض افواج کے خلاف ہیں پہلے سوویت یونین کے خلاف لڑے وہ ٹوٹ گیا اب پھر وہ امریکہ نیٹو آئی سیف سب کے خلاف انہوں نے میرا نہیں خیال کہ اگر پاکستان میں میڈیا غلام نہیں رہتی تو پھر میڈیا کو نظر آنا چاہیے اور میڈیا کی تاریخ بھی یہ ہے کہ میڈیا آئی نہ ہے اگر ریاستی افغانستان نے اپنی پڑوسیوں سے مدد مانگی تو ان کو مدد فراہم کرنی چاہیے تو اگر افغانستان کی ریاست نے مدد نہیں مانگی ہے اور پڑوسی وہاں پہ جنجو بیج رہے ہیں وہاں پہ اسلحہ بیج رہے ہیں پڑوسیوں کی میڈیا میں اگر مستقل اور مستقم افغانستان کو کمزور کرنے کے لیے صبح شام پر آپ گنڈے ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو پہ ہمیں قرآن دیکھنا چاہیے اچھی بات کی بہت اچھی بات کی دیکھیں جو پوائنٹس انہوں نے ریز کی ہیں کہ ایک منتخب حکومت ہے اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا بابک صاحب کہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں افغانستان میں مفامت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے یا جیسے یہ ایک پیغام ادھر آتا ہے کہ طالبان نے سو عدلہ پہ قبضہ کر لیا اب وہ قابل پہ قبضہ کر لیں گے آپ کیا کہتے ہیں آپ جے یو آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں جیسے یہ اے این پی کی ترجمانی کر رہے ہیں ہمارا تو ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ مذاکرات افہام و تفہیم اور امن کی صورت ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی کہ انیس سو اسری سے لے کر آج تک جتنی بھی مضاہمتی جنگیں ہوئی ہیں تو کیا افغان حکومت کے خلاف ہوئی ہیں رشیہ کے خلاف ہوئی ہیں اور امریکہ کے خلاف ہوئی ہیں اب رشیہ آیا افغان قوم کو مارنے کے لیے پھر امریکہ آیا افغان قوم کو مارنے کے لیے کسی سیکولر کوتر نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کی کہ کیوں مار رہے ہو آج اگر آج اگر افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے جہاں پہ ظلم اور جبر کی تاریخ رکم کر کے جا رہا ہے جرم کیا تھا باغرام کے اندر جو تاریخ لکھی جائے گی ہماری پشتون بھائیوں کی افغان بہنوں کی افغان بھائیوں کی جو انہوں نے نصر کشی کی ہے اس پر تو ان کے کوئی بیان نہیں آ رہے آج جب دکھر افیہ صدیقی کو بھی وہاں رکھا گیا ہے دیکھیں نا یہ سب ظلم امریکہ نے کیا ہے نا تاریبان نے تو نہیں کیا نا اب اگر تاریبان اٹھتے ہیں خوش کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ نکل گئی ہے اور افغان فوجی سلنڈر خود بخود ہو رہے ہیں ہمیں تو وہاں سے کوئی خون خرابے کی اطلاع بھی نہیں آ رہی یہ تو ریاست بات ہوگی نا اگر یہ یہاں سے کھڑا ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں یہ تو مسئلہ کا حل نہیں ہے میں سے اچھی بات کر دی کہ مفامت ہونی چاہیے مسئلہ کا حل تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے تو پھانے کا موں کھوڑ کر دیں آپ نے اچھی بات کی مفامت ہونی چاہیے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ افغان و تفہیم خون لے دی نہیں ہونی چاہیے جس کی حکومت بھی آئے آمن والی حکومت بہت اچھی بات ہے وہ حکومت کے نمائندے ہیں وہ وفا کی حکومت بھی ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت بھی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کے صوبے میں صوبائی حکومت کی حد تک یا وفا کی حکومت مل کر ادھر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے یعنی ایک ڈر ہے خدا نہ خواستہ کہ خانہ جنگی نہ ہو جائے ڈر ہے کہ خون خرابہ نہ ہو جائے تو ماضی میں مہاجرین آتے رہے ہیں اب بھی یہی سوچا جا رہا ہے ایک فور سی کیا جا رہا ہے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کوئی کیمپ شیمپ بن رہے ہیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں آپ تو صوبائی حکومت کے نمائندے ہیں دیکھیں یہ ابھی میں اس میں جلیلان صاحب سے اگری کرتا ہوں ہمارا کوئی انٹرفیرس وہاں پہ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہاں پہ جو حکومت آتی ہے ایک جمہوری حکومت وہاں پہ آنی چاہیے جس طرح بات ہوئی کہ ارشیہ نے وہاں پہ آئے وہ دم دبا کے وہاں سے بھا گئے امریکہ بھی اسی طرح وہاں پہ غرق ہوا یہاں سے واپس سے لے گئے لیکن امران خان صاحب نے آپ آبابک صاحب کی بات کا جواب دے رہے ہیں میرا سوال رہتا ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ امریکہ بھی یہاں سے بھا گئے جو اس کے ساتھ یہاں پہ جو حشر ہوا ہے بلکہ ملک کی اس کی ایکانومی اتنی خراب ہوئی ہے جو انہوں نے یہاں پہ کی ہیں خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ بھی امریکہ کو بھی کہا ہے کہ مداخلت نہیں کریں گے میں ایک بات یہاں پہ صرف پاک آرمی کو یہاں پہ سب کے سامنے زندہ باد اس لیے کروں گا کہ پاک آرمی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ حفاظت میں ہیں جن لوگوں ہیں بعض لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں آرمی کے خلاف یہ اس کے خلاف تو ان ملکوں کے حالات کیسے آپ دیکھیں جو ہم اس جگہ پرامن کھڑے ہیں صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرح اس وقت بھی ہمارے پاکستان میں تقریباً تین ملین مہاجرین موجود ہیں جی بالکل موجود ہیں تقریباً یہاں پہ اور مجھے پتہ ہے کہ اور لوگوں نے بھی آنا ہے یہاں پہ باقیدہ کیمس سبارہ اس طریقے سے لگیں گے ان سے بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے قانون کی پاکستان کی وہ عزت کریں میں گوھر انکلاوی صاحب سے اپینین آپ جاننا چاہ رہا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی بھی اقتدار میں رہی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ان کے ساتھ اتحادی بھی تھے اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہم نعرے مارے ہم جو مرضی کہیں لیکن صورتحال کو سب نے سامنا کرنا ہے اور سب پہ اثر ہوگا افغانستان ایک آزاد اور ساورن ملک ہیں ابھی سے نئی صدیوں سے ہیں وہاں پر جو بیرونی مداخلت ہیں اس نے سارا کام خراب کیا ہے لیکن افغانستان افغان لوگوں کا ملک ہیں افغان لوگ آزاد ہیں صدیوں سے آزاد ہیں اس کو اپنی آزادی برقرار رکھنی چاہیے اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا اٹک کے اس پار آپ کے لئے امن ہوگا لیکن یہاں کے پختونوں کے لئے امن نہیں ہوگا اس لئے پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ جنرل زیا اور جنرل مشرق نے ان لوگوں کو پالا ہے اس لئے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہم نپال تھے ہم یہاں نہ رکھتے ہم امریکہ کے لئے قرائے کا قاتل کی کردار ادا نہ کرتے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب ہم طالبان کو تسلیم کر رہے تھے اور جب امریکہ آیا تو ہم نے تمام انٹرنیشنل لا کو وائل ایڈ کرتے ہوئے افغان سپیر کو بھی امریکہ کو ہنڈ روڈ کرتے ہیں بہت سے بہت سے لوگوں کو ہم نے اس کو بھیجے اور مشرق نے خود کہے کہ ہم نے یہاں سے پکڑ کے اس کو بیجے لہذا لہذا جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی اگزیکلی حکومت پاکستان کی تو پولیسی یہی ہے ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ بھی ادھر آئے پھر ابھی وہاں ترکی میں بھی ملاقاتیں ہوئیں پروگرام کا اب وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین آپ نے بات چیت سنی افغانستان کے حوالے سے بہت جذبات ہیں یہاں پر لوگ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں لیکن بنیادی طور پر سب کا نکتہ نظر تو یہی ہے کہ وہاں پر امان ہونا چاہیے وہاں خانہ جنگی نہ ہو وہاں خون نہ بہے وہاں قتل عام نہ ہو اور افغانستان کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں میں سردار حسین بابک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالجلیل جان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں عارف یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں گوھر انقلابی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان شوقت پراجہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ